بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفرومیٹیو ویڈیو کے ساتھ جارڈ سٹیفن سن کی کہانی گریب مزدور کا ان پر لڑکا جس نے ریل کا انجن بنایا ریلوے لائن بچھائی اور دنیا کی پہلی ریل گاڑی چلائی ریل گاڑی آپ کے لئے کوئی نئی چیز نہیں ہے آپ نے کئی بار ریل گاڑی میں سفر کیا ہوگا بہت سے بچوں کو ریل کے سفر میں بہت مزا آتا ہے وہ سوچتے ہیں کیا ہی اچھا ہو کہ ہم روز ریل میں بیٹھا کریں مگر زمانہ ایسا بھی تھا کہ لوگ ریل گاڑی کا نام سن کر ڈر جاتے تھے اور ریل کے انجن کو شیطان کی شرارت سمجھتے تھے جب انگلستان میں پہلی ریل گاڑی بنائی گئی تو لوگ یہ ماننے کے لئے تیار ہی نہ تھے کہ یہ ریل گاڑی گھورا گاڑی سے تیز چل سکے گی یہ ریل گاڑی جارڈ سٹیفن سن نے بنائی تھی جارڈ سٹیفن سن ایک غریب مزدور کا لڑکا تھا وہ سترہ سو اکاسی سیونٹین ایٹی ون میں کوئلوں کی کان کے علاقے نیو کیسل کے گاؤں وی لام میں پیدا ہوا اس کا باپ رابرٹ کوئلے کی کان میں کام کرتا تھا جارڈ کے پانچ بہن بھائی تھے باپ کی تنخواہ اتنی کم تھی کہ اس سے گھر کا کرچہ پورا نہ ہوتا تھا جارڈ سب سے بڑا بھائی تھا اس لئے باپ نے بچپن ہی میں سے میند مزدوری پر لگا دیا جارڈ ایک ذمہ دار عورت کی گائیں چرایا کرتا تھا خالی وقت میں وہ گھر پر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی دیکھ بال میں ماں کا ہاتھ بٹھاتا تھا چھ سال تک جارڈ چروہہ کا کام کرتا رہا جب اس کی عمر چودہ سال کی ہوئی تو باپ نے اسے بھی کوئلے کی کان میں نوکڑی رکھوا دی یعنی کہ نوکڑی کروا دی جارڈ کوئلے چھانٹنے کا کام کرتا تھا کوئلے کی کان اس میں پانی نکالنے کے لیے باپ سے چلنے والے پمپ لگے ہوئے تھے جارڈ کا باپ ایک پمپ کو چلانے پر ملازم تھا جارڈ اپنے باپ کے ساتھ کھڑے ہو کر پمپ کو دیکھتا رہتا کبھی کبھی جارڈ کا باپ ادھر ادھر چلا جاتا تو جارڈ پمپ کو روک کر اس کے پرزوں کو دیکھتا پھر اسے چلا دیتا اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اس پی کو دیکھر اسے بھی پمپ چلانے کا کام پر لگا دیا اس وقت جارڈ کی عمر سترہ سال تھی تھوڑے دنوں میں وہ پمپ کے کل پرزوں سے خوب واقف ہو گیا جب کوئی پمپ خراب ہو جاتا تو اسے ٹھیک کرانے کے لیے انجینئروں کو بلایا جاتا تھا لیکن جارڈ انجینئرز کے آنے سے پہلے ہی ٹھیک کر دیتا تھا کان کے مزدور اسے پمپ کا ڈاکٹرز کہنے لگے جارڈ کو پڑھنا لکھنا بالکل نہ آتا تھا اس نے تو کبھی سکول کی شکل بھی نہ دیکھی تھی مگر اس کا ذہن بہت تیز تھا باپ سے چلنے والے پمپ کو دیکھ کر اور وہ اکثر سوچا کرتا تھا اس انجین کو گاڑیوں چلانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جارڈ گاڑی چلانے والا انجین بنانا چاہتا تھا لیکن وہ جانتا تھا جب تک وہ پڑھنا لکھنا نہ سیکھ لے یہ کام نہیں کر سکتا انیس سال کی عمر میں اس نے اپنے فالتو وقت میں پڑھنا شروع کر دیا دو سال تک وہ بڑی میند سے پڑھتا رہا اس نے باپ کے انجین کے متعلق جیمز وارٹ اور دوسرے موجودوں کی کتابیں پڑھیں یہاں تاکہ وہ انجینئرنگ اور سائنس کی کتابیں بھی آسانی سے پڑھنے لگا جارڈ پہلا آدمی نہ تھا کہ گاڑی چلانے والا انجین بنانے کا خیال آیا اس زمانے میں ایک انجینئر جس کا نام ٹریوی تھک تھا اس قسم کا انجین بنا رہا تھا اس نے ایک انجین بنا لیا یہ ایک انجین انچی نیچی سرک پر چلتا تو بہت جھٹکے لگتے اس لیے انجین بہت جلد بیکار ہو گیا ٹریوی تھک نے انجین کی مرمت کی اور اسے چلانے کے لیے لوہے کی پٹریاں بچھائیں ان پٹریاں پر انجین آسانی سے چلتا تھا لیکن بار بار پٹری سے اتر جاتا تھا ٹریوی تھک کی کئی سال تک اس قرابی کو دور کرنے کے لیے کام کرتا تھا لیکن اسے کامیابی نہ ہوئی تانگ آ کر اس نے انجین سے چلنے والی گاری بنانے کا خیال چھوڑ دیا اور خود کسی دوسرے کام میں لگ گیا ٹریوی تھک کے انجین کے منمونے پر لوگوں نے کئی انجین بنائے ان انجینوں کو کانوں میں کوئلے لانے جانے کے لیے استعمال کیا جانے لگا کوئلے سے پڑے ہوئے ڈبوں کے پٹری سے اترنے کا خطرہ تھا اس لیے یہ بھاپ گاڑیاں بہت آہستہ چلتی ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ رفتار پانچ میل فی گھنٹا تھی جارج نے جب بھاپ سے چلنے والی اس انجین کو دیکھا تو اس نے فیصلہ کر دیا کوئی اس انجین بنائے اس کا انجین بنائے گا جس کی رفتار زیادہ ہو جو آسانی سے پٹری پر بہت سے ڈبوں کو کھینچ سکے اور جس میں آدمی بھی سفر کر سکے جوڑ کی یہ بات سن کر اس زمانے میں لوگ ہستے تھے وہ کہتے تھے کہ ایسی گاری میں کوئی بیٹھ کر کیا کرے گا جو آدمی سے بھی آہستہ چلتی ہو اور وہ ہر وقت یہ خطرہ بھی لگا رہا ہو کہ کہیں پٹری سے نہ اتر جائے جوڑ ایک مستقل مزاج آدمی تھا وہ ٹریوی تھک کی مہترہ میوس نہیں ہوا کئی سال تک وہ انجین بنانے کی کوشش کرتا رہا ان دنوں وہ کوئلے کی ایک کان میں چیف انجینئر تھا آخر کار دو سال کی محنت کے بعد اس نے ایک انجین بنا لیا اس انجین کی طاقت انجین کی طاقت بہت زیادہ تھی جوڑ نے انجین کے پئیوں اور لوہے کی پٹریوں میں ایک ایسی تبدیلی کی کہ پئیوں کی پٹری سے اترنے کا کوئی خطرہ باقی نہ رہا جوڑ کا پہلا انجین کوئلے کی کان میں کوئلے ڈھونڈنے والی گاڑی میں لگایا گیا یہ انجین کامیاب رہا بہت جلد دوسری کانوں کے مالک بھی جوڑ کے انجین کو دیکھنے کے لیے آنے لگے انہوں نے جوڑ سے کہا کہ وہ ان کے لیے بھی ویسا ہی انجین بنا دے آپ نے دیکھا کہ باپ سے چلنے والی گاڑیوں کی جس خرابی سے تانگ آ کر ایک انجینئر نے کام چھوڑ دیا تھا جوڑ نے آخر کار اس پر کابو پا لیا وہ بچپنی سے دھون کا پکا تھا جوڑ کے متعلق ایک قصہ مشہور ہے کہ وہ ایک مرتبہ اپنی بہن کے ساتھ میلے دیکھنے گیا میلے میں ایک دکان پر اس کی بہن کو ایک کھلونا پسند آیا لیکن اس کے پاس کھلونا کھریدنے کے لیے پیسے نہ تھے جوڑ نے اپنی بہن کو دکان کے پاس کھرا کر کے میلے سے چلا گیا اور بزار میں جا کر وہ کئی گھنٹے تک کلی کا کام کرتا رہا اور بہت سے پیسے جمع کیے واپس آ کر اس نے اپنی بہن کے لیے کھلونا کھریدہ جوڑ کو بڑے ہو کر جو کامیابی حاصل ہوئی اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا تو اسے پورا کر کے ہی دم لیتا باپ سے چلنے والے انجن بنانے کے بعد جوڑ کو بہت جلد ملک پر مشورت حاصل ہو گئی جوڑ ابھی اس کی کوشش میں تھا کہ کسی طرح مسافروں کو لے جانے والی گاری بنائے اس دوران میں اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا بیوی کی محصے سے بہت صدمہ ہوا اس کا ایک بیٹا تھا اب جوڑ خود ہی اپنے بچے کی دیکھ بال بھی کرتا تھا اس لیے اس کا زیادہ وقت گھر ہی پر گزرتا تھا جوڑ کا ایک بیٹا جس کا نام رابرٹ سٹیفن سن تھا بڑا ہو کر بہت مشہور انجینئر بنائے سے نیو کیسل کے مقام پر ریل گاری کے لوہے کا ایک بہت بڑا اور مضبوط پول تمیر کیا جوڑ سٹیفن کی سن کے پاس اتنا روپیاں نہ تھا کہ خود ہی مسافروں کو لانے لی جانے والی ریل گاری بنا سکتا لیکن وہ انگریسٹان کے بڑے بڑے لوگوں سے مل کر اسے ریل گاری بنانے کی بات جیت کرتا بلاخر ایک مالدار آدمی لارڈ اپولز ورث نے جوڑ کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا لارڈ نے جوڑ کو سرمایہ فراہم کر دیا اور جوڑ نے ایک اور انجین بنانا شروع کر دیا ایک سال کی میند کے بعد جوڑ نے انجین بنا لیا اس انجین میں ایسی کمانے لگائی گئی جس کی وجہ سے انجین چلنے اور رکنے کے وقت دھکے نہیں لگتے تھے اس وقت تک انگریسٹان میں لوگ گھوڑے گاڑیوں میں سفر کرتے تھے بعض ایسے گھوڑی گاڑیاں بھی تھی جو لوہے کی پٹری پر چلائی جاتی تھی ان گاڑیوں میں دو گھوڑے آسانی کے ساتھ پندرہ بیس آدمیوں کا وزن کھین چکتے تھے جورج نے جو نیا انجین بنایا اس کی طاقت آٹھ گھوڑوں کے برابر تھی جورج ایک سال تک اس انجین کے تجربے کرتا رہا اس نے اندازہ لگا لیا کہ اس انجین کے بنانے اور سال بھر میں سے چلانے پر اتنا ہی خرچے آتا ہے جتنا گھوڑوں کے چارے پر اس کامیابی سے جورج کا ہنسلہ بھر گیا اور اس نے اعلان کر دیا کہ باپ کے انجین سے مسافر گاڑی چلانے پر گھوڑا گاڑی سے کم خرچائے گا شروع میں لوگ اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے جورج نے پارلیمنٹ کے بہت سے میمبروں کو رضا مند کر کے وہ ایک ریلوے لائن بچائی کی تجویز پارلیمنٹ میں پیش کی پارلیمنٹ میں بہت سے میمبروں نے تجویز کو سخت مخالبت کی بڑے بحث مباس کے بعد پارلیمنٹ نے ڈالنگٹن سے سٹاکٹن کی بندرگاہ تک ریلوے لائن بچانے کی حظہ دے دی جورج کی نگرانی میں یہ ریلوے لائن بچائی کر اس نے ایک خاص انجین بھی تیار کر دیا 1821 میں اس لائن پر پہلی ریل گاری چلائی گئی جورج سٹیفنسن خود انجین چلا رہا تھا انجین کے پیچھے کوئلوں کا ڈبا تھا اور اس کے پیچھے دو ڈبوں میں بڑے بڑے لوگ سوار تھے ان کے پیچھے پھر کوئلوں کے ڈبے تھے اور ان ڈبوں کے پیچھے مسافروں کے پانچ ڈبے تھے انجین کے آگے ایک آدمی گھوڑے پر سوار تھا اس نے ہاتھ میں لال جھنڈے لے رکھا تھا اس کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو لیل کی پٹری سے اٹھاتا رہے لیل کی پٹری کے دونوں طرف سینکروں آدمی سے جیب و غریب گاری کو دیکھنے کے لیے جمع تھے جورج سٹیفنسن نے گھر سوار کو اشارہ کیا کہ گھر سوار نے گھوڑے اور درائے اور جورج نے انجین چلا دیا گاری آہستہ آہستہ آگے سرکنے لگی اور پھر اس کی رفتار تیز ہو گئی بہت دیر تک گاری پانچ میل فی گھنٹے کی رفتار سے چلتی رہی اور لوگ گاری کے ساتھ ساتھ بھاگتے رہے پھر جورج نے گھر سوار سے کہا کہ وہ اپنا گھوڑا پٹری پر سے ہٹا لے جورج نے انجین کو پوری ترہ سے چلانا اور گاری کے لیے پیدل دوڑنے والے لوگ پیچھے رہ گئے پٹری کے دونوں طرف لوگ کچھ ہی استطالیاں بجاتے رہے گاری بارہ میل فی گھنٹے رفتار سے دو رہی تھی اور جورج ایک انچہ ہیڈ پہنے انجین پڑھ کھرا اپنی کامیابی پر خوش ہو رہا تھا یہ دنیا کی سب سے پہلی مسافر ریل گاڑی تھی اس کامیاب جربے کے بعد پارلیمنٹ نے ملک کے کئی حصوں میں ریل گاڑییں چلانے کی منظوری دے دی جورج ٹیفن سن کو ریلوے لائن کا انجینئر مقرر کیا گیا اور اس کے لیے ایک ہزار پونٹ سالانہ تنقاط تیہ کی گئی جورج ریلوے لائن بچھانے کے کام مصروف تھا ریلوے کمپنی کے ڈریکٹروں نے اس کی نئی ریلوے لائن پر چلانے کے لیے انجین بنانے کا ایک مقابلہ کرایا بہت سے انجینئرز نے اس مقابلے کے لیے انجین تیار کیے ان دنوں جورج کا بیٹا رابرٹ امریکہ جا چکا تھا جورج نے اپنی مدد کے لیے بلایا اس کو باپ بیٹے نے مل کر کریک انجین تیار کرایا جورج نے اس انجین کا نام راکٹ رکھا جورج یہ انجین مقابلے میں شریک ہونے والے تمام انجینوں سے ہلکا تھا اور اس کی رفتار بھی تمام انجینوں سے زیادہ تھی جورج کا انجین تمام انجینوں سے بہتر مانا گیا اور اسے پانچ سو پاؤنڈ نام ملا اٹھانہ سو چھبیس ایٹین ٹونٹی سکھ سے اٹھانہ سو انتیس ایٹین ٹونٹی نائن تک تین سال میں جورج نے لیورپول سے منچسٹر تک ریل کی پٹری بچھانے کا کام ختم کر لیا اس رستے میں سکسٹی ٹو باسٹھ پل بھی بنائے گئے پل بنانے میں جورج کے لڑکے رابرٹ نے اہم کردار ادا کیا اٹھانہ سو تیس ایٹین ٹھارٹی میں اس ریلوے لائن کا فتح بڑی دوندام سے ہوا ہزاروں آدمی ریل گاڑی کو دیکھنے کے لیے جمع تھے اس لائن پر پہلی بار گاڑی کو چلانے کے لیے بھی جورج کا انجین راکٹ استعمال ہوا جیسے جورج کچھ چلا رہا تھا یہ انجین ایک لمبی گاڑی کو جس میں سینکروں مسافر سوارتس بیس میل فی گھنٹے کی رفتار سے کھینچ رہا تھا بہت جال انگلیستان کے مختلف علاقوں میں ریل گاڑیاں چلنے لگیں امریکہ فرانس جرمنی کینیڈا یورپ کے دوسرے ملکوں میں بھی چند سال کے اندر ریل گاڑیاں رائنج ہو گئیں شروع میں تمام ملکوں نے انگلیستان سے جورج سٹیفن کے سن کے بنائے ہوئے انجین منگوائے کوئلے کی کانڑ میں کام کرنے والے گریب مزدور کا بیٹا جورج سٹیفن سن اپنی صلاحی کوشش اور عظم کی بدولت دنیا کا مشہور ترین آدمی بن گیا تھا اور اگر چاہتا تو ریلوے انجین بنانے کے کاروبار کے ذریعے بہت سی دولت کمانا سکتا تھا لیکن اس کا مقصد دولت کمانا نہیں تھا وہ انسان کو ایک ایسی طاقت دینا چاہتا تھا جس کے ذریعے وہ ہفتوں کا سفر گھنٹوں میں پورا کر سکے باپ کے انجین خزاروں آدمی اور سینکروں مند سمان کو کھینچ کر ایدھر سے ادھر لے جا رہے تھے انگلستان کے تمام حصوں میں عام دور افتہ سان ہو گئی تھی جارج کا مقصد پورا ہو گیا تھا اب اس نے کاروبار سے لید کی اختیار کر دی اور شہر سے دور ایک چھوٹے سے قسمے میں ایک مکان لے کر اٹھارہ سو اٹالیس ایٹین فورٹی ایٹ میں سکسٹی سیون ایئر ستا سٹھ سال کی عمر میں جارج سٹیفن سن کا انتقال ہو گیا یہ تھی جارج سٹیفن سن کی کہانی اپنا خیال رکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نیکس ویڈیو مل سکیں شکریہ